اور فائنلی لگ بک تین سال بعد میں سوروٹو اوزو مارکی کے سٹوری کو کنٹینیو کر رہا ہوں پارٹ 3 کے ساتھ جہاں ہم نے آخری دو پارٹس میں یہ دیکھا تھا کہ کیسے سوروٹو اپنے ڈیٹ بوروٹو کو ڈھونڈنے کے لیے کونوہا فیڈت سے بھاگ جاتا ہے ایک بلو برٹ کے پیچھے جو بوروٹو نے ساردہ کو بھیجا ہوتا ہے اور یہاں اس بلو برٹ کا پیچھا کر سوروٹو اس کے ڈیٹ کو ڈھونڈ سارا سچ جاننا چاہتا ہے پر اسی کھوچ کے دوران سوروٹو کو کافی مسکلوں کا سامنا کرنا بڑتا ہے اور یہ مسکلیں کیا ہیں چلے جانتے ہیں تو یہاں بلو برٹ کا پیچھا کرتے کرتے ایک ہفتہ بیچ چکا ہوتا ہے اور سوروٹو کے پاس کوئی بھی میپ یا جی پیس نہیں ہوتا جس کے وجہ سے وہ شیئر نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے پر اسے یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گھنے سے جنگل کے بیچ میں ہے اور یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوروٹو کا سلپنگ پیٹن بہت ہی بگر چکا ہے اس بلو برٹ کا پیچھا کرنے کے چکر میں جہاں یہ برٹ الگ الگ دنوں میں الگ الگ ٹائم میں سوکے اٹھتا ہے جس کے وجہ سے سوروٹو کو خود کو فورس کر کے سونا پڑتا ہے اور اسی بیچ سوروٹو کو کافی سارا خیال آتا ہے کہ یہ برٹ وہ برٹو نہیں ہے جس نے اس کے موم کو لیٹر دیا تھا پر دوسرا کوئی رستانہ دیکھ سوروٹو اسی بلو برٹ کا پیچھا کرنے کا سوچتا ہے اس ہاپ میں کہ وہ کسی دن اپنے ڈیٹ سے ضرور ملے گا اور اسے ہی کرتے کرتے بارہ دن بھی جاتے ہیں اور یہاں سوروٹو ڈسکور کرتا ہے کہ اس کا نیا دو جس کے پاس ایک ایسا ability آ چکا ہے جس سے وہ چکرک کو سنس کر پا رہا ہے اور اسی کے ہیلپ سے سوروٹو اس بلو برٹ سے ٹچ میں رہتا ہے پلس اس برٹ کا اس کے نظر سے بھاگ بانا اب مسکل ہو چکا ہے اور اسے ہی کرتے کرتے ایک زیکلی سیونٹیتھ نائٹ میں سوروٹو ایک سپنا دیکھتا ہے جہاں وہ تو نیری اوتھوٹسکی سے ملتا ہے جس میں تو نیری کہتا ہے کہ سوروٹو کو اس کے فادر کی طرد کے بارے میں سوگے دن کے جارنی میں پتا چلنے والا ہے ہاں ایور اس سے پہلے سوروٹو کو تو گریٹس سین اوبیس کا سپریٹ ملنے آئے گا جو اسے گائیڈ کرے گا ٹورز دہ آلٹیمیٹ ریالیٹی اور اس اپنے کے ختم ہونے کے بات سوروٹو جیسے ہی اپنے آنکھوں کو کھولتا ہے وہ اس چیز کو دیکھ کافی سرپرائز ہوتا ہے یہ بلو برٹ اس کے لیپ میں فورڈہ فرس ٹائم سویا ہوا ہے سوروٹو اسے دے کے گھٹ لک کی طرح لیتا ہے اور ویٹ کرتا ہے اس برٹ کے اٹھنے کا وہیں دوسری طرف ہم ہوکاگے ساردہ کو کافی ساری الائٹ سین اوبیس کو اس کے بیٹے سوروٹو کے پیچھے بھیجتا دیکھتے ہیں ساردہ یہیں باقی ساری ویلیجز سے بھی ہیلپ مانگتی ہے تو فائنڈ ہر سنر پر بس اینڈ ویلیجز اور روگ ویلیجز ہی اس ریکویس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور دوسرے ویلیجز یہ کہہ کے ریفیوز کر دیتے ہیں کہ سارا عجیب انسیڈنٹ سین اوبی ویلیجز میں لیپ ویلیجز کے وجہ سے ہی ہوا ہے اور ان کے خود کے ویلیجز کے سیفٹی کے لیے یہ لوگ کونوہا کے میٹر میں اب انوالک نہیں ہونا چاہتے ہیں یہاں الائٹ سین اوبیس سے پہلے کچھ مائنر سرچ ٹیم سوروٹو کو دھونے گئے تھے پر ان لوگوں کو سوروٹو کا نام و نشان نہیں ملتا ہاویور یہ نئی الائٹ سین اوبیس بورٹو اور ساردہ کے بیٹے سوروٹو کے فوٹپرنس کو بہت چل دی ہی ٹریک کر لیتے ہیں وہیں سوروٹو بھی اس چیز سے ایویر ہوتا ہے کہ اس کے مانے شاید اس کے پیچھے الائٹ سین اوبیس کو بھیجا ہوگا اور اس لئے سوروٹو خود کو بچانے کے لیے ایک ٹری کے نیچے عجیب سے سٹون کو رکھتا ہے ویٹ سم آبیس بلڈ آن دا سنون پلس وہ اپنی کپر کو فٹا کے سٹون میں رکھ دیتا ہے یہاں ایسا کر سوروٹو کو لگتا ہے کہ لوگ اس سٹون کو دیکھ سوچیں گے کہ وہ مر چکا ہے جس کے چلتے ہی لائٹ سین اوبیس سرچ کو روک دیں گے اور اسے کرتے کرتے کافی دن بیچ جاتا ہے اور بورٹو کو یہاں اچھا کھانا کھانے کا فیلم ہوتا ہے کیونکہ جب سے وہ جنگل میں آیا ہوتا ہے تب سے وہ فروٹس اور ویجیٹیبل سی کھا رہا ہوتا ہے اور سیونٹی فیفتی دن میں سوروٹو پورا اگزاست ہو چکا ہوتا ہے پر سوروٹو یہی بیلیف کرتا ہے کہ اس کا ڈریم والا پروفیسی سچ ہو سکتا ہے جس سے وہ ایونچولی اپنے ڈیٹ کے ٹروت کو پتا لگا سکتا ہے اور یہاں ٹائم ہو جاتا ہے بلو برٹ کے سونے کا اور یہ اچھا لکھ ایک مارکس مین سفید بالو اور داری کے ساتھ اس کے سامنے اپیئر ہوتا ہے جو ابھی سوروٹو کے سامنے گھرا ہوتا ہے موسیقی